محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعادت پانچ سو پچانوے ہجری میں بخارہ کی سرزمین پر ہوئی اسی لیے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے آپ کے والد ماجد حضرت شیخ سید علی ابو المعید بن جعفر رحمت اللہ علیہ اپنی عزت و شرافت اور بزرگی میں محترم و مبارک مشہور تھے حضرت سید جلال الدین سرخبوش رحمت اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کا آغاز اپنے والد گرامی کی نگرانی میں ہی ہوا ہم اگر یہ بات زبان زدیام ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے آپ کا سینہ علوم زاہری و باطنی سے پرتابل کے یوں کہلیجئے کہ آپ علوم حیدری کے وارث و امین تھے آپ کی جلالت شان عزت و عظمت اور علمی و روحانی مقام و مرتبے کا زمانہ مطرف ہے آپ ایک جید عالم عارف باللہ فقیح عابد و زاہد پارسہ اور ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے درست ادریس فرمایا کرتے تھے جس کی بدولت ایک دنیا آپ کے فیوز علمی و روحانی سے بہرہ بر تھی بے شمار بندگان خدا اور علماء و مشایخ نے آپ سے علمی و روحانی فیض حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد سالحہ میں بہت برکت اتا فرمائی آپ کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامات اور مہیر الاقول واقعات کا ظہور ہوا آپ کی نظر فیض سے لاکھوں بندگان خدا مستفیض ہوئے اور اسلام قبول کیا کئی راجپوتانہ قبائل چولستان کا راجہ گھلو اور بہاولپور کی بیشتر اقوام مثلا چدھر تاہر سیال وغیرہ نے آپ کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا آپ علمی عملی اور روحانی فیوز و برکات سے کائنات کو فیضیاب کرنے کے بعد انیس جمادی الاول شہ سو نوے ہجری کو اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے آپ کا عرص مبارک ہر سال سترہ اٹھارہ اور انیس جمادی الاول کو ادھ شریف میں منایا جاتا ہے